اس سمیہ موجود ہے ہریانہ کے کرنال میں کرنال کے سیکٹر چودہ میں ایک مکان میں نبے ورشی مہیلہ کا شف جو ہے برامد ہوتا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں فورنسک ایکسپرٹس جو ہے موقع پر پہنچ چکے ہیں اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ مہیلہ کا شف جو ہے کئی دن پرانا لگ رہا ہے اور اس سمیہ آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فورنسک ایکسپرٹس موقع پر ہیں پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچی ہے ماملہ بہت گھنب سالوں سے آسپڑوس کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو مہیلہ ہے وہ اکیلی رہا کرتی تھی اور آج اس مہیلہ کا شف برامد ہوتا ہے اندر ہم آپ کو تصویریں نہیں دکھا سکتے کیونکہ کتے تک نوچ رہے تھے مہیلہ کو کس طرح سے کتے تک نوچ رہے تھے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سیکٹر تیرہ چونکین چارج موقع پر پہنچے ہیں سکسٹین نائن نمبر مکان ہے آسپڑوس کے لوگ موقع پر ہیں آسپاس کے پڑوسیوں کا کہنا یہ ہے کہ سالوں سے اس مہی مہیلہ کو اکیلے ہی وہ دیکھتے آئے ہیں آج تک یہ پتہ نہیں چل پایا کہ ان کے رشتہ دار کون ہے کبھی کبار امبالہ سے فون آ جاتا تھا کہ اس گھر میں رہنے والی بجرگ مہیلہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ مہیلہ آچانک بیمار بھی ہو گئی تھی تو کیا پتہ کتنے دن پہلے مر چکی ہو کہاں ان کے بچے رہتے ہیں کہاں ان کے پریوار کے لوگ رہتے ہیں کس طرح سے کتوں نے بھی شب کو نوچا ہوا ہے بری طرح سے کس اس طرح سے سیکٹر تیرہ چونکی انچارت موقع پر موجود ہے ایک بڑا عجیب و گریب معاملہ سامنے آتا ہے جہاں پر ایک بجرگ مہیلہ جس کی عمر قریباً نبے سال بتائی جا رہی ہے اس کا شب جو ہے ایک گھر سے برامد ہوتا ہے گھر اسی مہیلہ کا بتایا جا رہا ہے جو سالوں سے یہاں پر رہا کرتی تھی اکیلے رہا کرتی تھی حالانکہ آسپڑوس کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کبھی ہم نے اس کے پاس یہاں پر آتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا آسپڑوس کے لوگ بھی حیران ہے کہ آخر کار اکیلے اس گھر میں اتنے بڑے گھر میں سیکٹر چودہ جو پوش علاقہ ہے وہاں پر کیسے یہ اکیلی بجرگ مہیلہ رہتی ہوگی ہم آپ کو بہار سے اس کی تصویریں دکھانا آپ کو چاہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آنند پور سسنگ آشنم کی جو کٹیا ہے اس کے سامنے کا گھر ہے اور جی کے شرما بہار لکھا ہوا ہے ہریانا ایجوکیشن ایچ ای ایس ہریانا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے جو ہو سکتا ہے کہ یہ ریٹائر ہو ان کے پریوارک صدد سے اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں سکسٹین نائن نمبر یا مکان ہے پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچ چکے ہیں معاملہ بہت ہی عجیب و غریب اس لیے بن جاتا ہے کہ صرف اکیلی یہ مہیلہ رہا کرتی تھی نبے سال اس مہیلہ کی عمر ہے سبھی لوگ حیران ہیں آسپڑوس کے لوگ حیران ہیں جنہوں نے کبھی اس مہیلہ کے آسپاس یہاں آتے ہوئے ک مکان نمبر ہے اور کتنے دن پرانا یہ شب لگتا ہے اور کس کا شب ہے کیا کہنا چاہیں گے سکسٹین نائن نمبر سیکٹر چودہ مکان نمبر ہے اور ابھی جیسے پڑوس میں رہنے والی ہماری بھابی کا فون آیا کہ گھر میں سمیل بہت زیادہ آ رہی ہے تو سب لوگوں نے کٹھے ہو کے اندر کوئی پڑوس میں ہمارا آدمی گیا تو اس نے دیکھا کہ بوڑی کو کتوں نے بلیوں نے بری طریقے سے نوچ رکھا تھا اب ایسا میں بھی ابھی جا کر اندر دیکھ کے ہوں مجھے لگت ہے کہ شاید یہ دس پندرہ پانچ سا دن پرانا میٹر تو ہے اچھا ہم لوگ اس لیڈیز کے بارے میں بلکل کچھ بھی کوئی بھی پڑوسی نہیں جانتا ہماری ممی شام کو باہر بیٹھتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ کوئی بزرگ ہے نبی بچانوے سال کی جو ڈیلی گھر سے باہر نکلتی ہے گھنٹے ڈیڑھ گھوم گا ہم کے واپس آتی اور گھر بند کر کے چلی جاتی ہے بھئی اتنی ہماری جانکاری ہے جی ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہاں ایک پڑوس میں ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے پاس امبالہ سے کسی کا کول آتا تھا اس سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کا فون لگ نہیں رہا صرف ایک اتنی سے جان کر یہ کہ امبالہ میں ان کا کوئی ہے بیماری ہوئی ہوگی جی نبی پچانوے سال کی عمر میں بیماری ہوئی ہوگی بیمار ہوگی گرگی ہوگی اور اس کے بعد گھر کھلا ہویا ہے کتے بلی نیچرل بات ہے نہیں لوٹ مار والا تو کیوں یہاں پہ گاڑ رہتا ہے جی رات کو رہتا ہے دن میں سب گھر والے بلکل سترک رہتے ہیں گلی میں کتوں کا اتنا برا حال ہے 26-26 کتے ایک کے گلی کے اندر ہے تو ہمیں تو یہی ہے جی گلی میں اتنے کتے ہی نہیں ہونے چاہی ہیں گلی کے کتے گھروں میں کود رہے ہیں آج تو چلو اس کے ساتھ ہوا ہے کل کو ہمارے گھر کے بچوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو کتوں نے بھی نوچا ہوا ہے شب کو کتوں نے نوچا ہوا ہے جی شب تو شب لگی نہیں رہا اتنا برا حال ہے شب کا آپ شب کو دیکھ کے کہہ ہی نہیں سکتے گی یہ شب ہے اتنا برا حال شب کا کئی دن پرانا شب ہے جی تو یہ آپ نے دیکھا آس پاس کے جو رہنے والے لوگ ہیں جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ 90 سے 95 ورش جو ہے ان کی آئیو بتائی جاری اور آس پاس کے لوگوں کہنا ہے کہ باہر نہیں آیا کرتی تھی مہیلہ دن میں صرف ایک بار جو ہے ایک آتھ گھنٹے کے لیے باہر واپس اپنے گھر آ جاتی تھی تو سریعہ ہم لوگ آپ کو کنال کے سیکٹر چودہ میں ہاؤز نمبر 69 سے دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیم موقع پر موجود ہے ایفیسل کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ موقع پر موجود ہے اپنی طرف سے جو ہے یہاں پر جو چھانبین ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شب کی اگر ہم بات کریں ہم لوگ آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں لیکن جو اس سمیں شب کی حالت ہے بہت ہی بوری طریقے سے جو ہے بلی یا کتے نے جو ہے شب کو نوچا ہوا ہے ماس جو ہے پوری طریقے سے وہ گلہ ہوا ہے اور جیسا کہ آس پاس کے لوگوں نے بتایا کہ شب کو دیکھ کر اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ کافی پرانا شب یہ ہو سکتا ہے بہت گندی سمیل جو ہے یہاں پر اسمیں آ رہی ہے جس کے چلتے پڑوسیوں کو جو ہے شک ہوا پڑوسیوں نے جب فون کیا پڑوسیوں نے جب آ کر دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو یہاں پر مہلا ہے بزرگ مہلا جو ہے ان کا شب یہاں پر پڑھا ہوا ہے بورے طریقے سے جو ہے جانورو دوارہ جو ہے جسے نوچا گیا ہے سیکٹر تیرہ چونکین چار جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے ایک بار ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے سر کیا آپ کو بتانا چاہیں گے کیا جانکاری آپ کو ملی اور کیا ہم کو جان پھون آیا تھا کہ بھئی ایک نبی سال کی لیڈیز ہے وہ دو تین دن سے بار نہیں دکھائی دے رہی آپ آؤں ہم آن کے دیکھا تو اس کی یہ میرے توسطہ میں ہے اس کے بارے میں نہیں پتا بھئی یہ کیسے آسوا کیسے نہیں وہ جانت کر دیا ہے فیسل ٹیم بھی موقع پائی تو کوئی رہتا نہیں تھا ان کے ساتھ کچھ ان کے ساتھ پتا چلا جو کوئی نہیں رہتا تھا کیلی رہتی تھی ہے تو کیا کاروائی کریں گے ہم اس کی کاروائی کر رہے ہیں فیسل ٹیم ملالی ایک سوچ بہتری کاروائی اس کی کر دے کتنی عمر بتائی جاری تھا اس کی عمر تقریب انہ بسال اس کی عمر تقریب انہ بھی کھایا ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے پتا کرے گا نہیں ایسی کوئی نہیں کوئی لوٹ کی کوئی چوری کی ایسی کوئی واردات نہیں باقی فیسل کو بلائے گا فیسل کو بلائے لیا جی کر رہے ہیں جانت تو ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ اور لوگ بھی موجود ہے سمات سیو موجود ہے ان سے ایک بار ہم جاننا چاہیں گے سر کیا کچھ آپ بتانا چاہیں گے کیا جانکاری ملیئر کس عوستہ میں جو ہے ہمارے ایک ماتا جی ہے وہ لگ بگ 92 سال کی ہے تو جیسے ہمارے کو پتا لگا اپنا شیانہ آشرم جن سیوہ دل کے سیوہ دار کو پتا لگا بھی ایسے ایک ماتا جی ہے وہ بہت بری حالت میں ہے اور اس کے اب ہم نے اس کو سیدھا کر کے دیکھا ہے تو اس ماتا کے پورے شریر کو کتوں نے سمیلو یا جنگلی جانوروں نے نوچ نوچ کے کھا لیا اور اندر اب کیڑے چل رہے ہیں اس کے بہت زیادہ اور اب ہم نے اس ماتا جی کا پہلے مو جو تھا وہ الٹی طرف تھا اب ہم نے اس کو سیدھا کیا ہے تو مو بھی پہچان میں نہیں آرہا کیول بال بال بچے ہوئے ہیں اور باقی کا شریر کا دھانچہ بچا ہوئے ہیں باقی سب اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پچھلے کئی چار پانچ دنوں سے بھی زیادہ پرانی یہ بوڈی ہے جو اس سے بھی زیادہ کی پرانی بوڈی لگ رہی ہے کیونکہ لگ بگ نہ اوپر سے کافی سارا ماس جو ہے وہ جنگلی جانبوں کے دورہ کھالی آگیا ہے سر کچھ پتا لگ پایا ہے کہ ان کی پریجن کہاں پر ابھی تک پریجنوں کا کچھ نہیں پتا کیونکہ یہ سامنے جبکہ اندپور آشرم ہے یہاں پر ہزاروں لوگ آتے رہتے ہیں لیکن یہ ماتا اکیلی ہی رہتی تھی اکیلی جو آسپروس پڑھاتے ہیں کہ ان کے کوئی دور کے رشتے دار ہیں جو کبھی کبھی آتے تھے لیکن اب وہ بھی کافی سمیں سے نہیں آرہے ہیں اتنی بڑی کوٹھی میں رہنا تو بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن یہ ماتا کے دور اور ہم بھی لوگوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ کہیں بھی آپ کے آسپروس میں جس کو کوئی نہ سنبھال سکتا ہو تو وہ ہمارے جن سے وعدل اپنا شیانہ سے سمپر کریں ہم ان ماتاؤں کو بزرگوں کو سنبھالنے کے لیے ہر سمیں تت پر رہتے ہیں کہیں بھی ایسا کوئی ہو جو لچار ہو بھی سہارا ہو آپ اس کو اپنا شیانہ آشرم جنڈا گیٹ میں ہے جہاں پر لگ بگ سو کے قریب بزرگ ہیں وہاں پر بھی رکھا جا سکتا ہے تو جیسا کہ سرن نے بتایا کہ کس طریقے سے نبھے سے پچانوے ورش حالانکہ ان مہیلہ کی عمر بتائی جاری ہے جیسا کہ آسپاس کی لینے والے لوگوں نے بھی میں بتایا کہ روزانہ جو ہے مہیلہ حالا کی اپنے گھر میں ہی رہتی تھی لیکن دن میں محض آدھے پونے گھنٹے کے لیے جو ہے گھر سے نکل کر سیر کر کر جو ہے واپس اپنے گھر کو آتی تھی لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ دو چار دنوں سے جو ہے یہ مہیلہ باہر نہیں نکلی تھی اور اس کے بعد جو ہے گھر سے کافی بری بدبو جو ہے وہ بھی آ رہی تھی تو انہوں نے جو ہے پولیس کو اس بارے میں جانکاری دی اور پولیس کی ٹیم جب موقع پر پہنچی تب جو ہے انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے نبے سے بچانوے ورش کی جو مہیلہ تھی ان کا شف جو ہے آپ اور گھر پر بڑا ملو اور وہ بھی کافی بری حالت میں جیسا کہ ہمیں آس پاس کے رہنے والے لوگوں نے بھی بتایا کہ شف کی حالات کو دیکھ کر یہی انمان لگایا جا رہا ہے کہ چار سے پانچ دن جو ہے شف کو اسی طریقے سے پڑھوے ہو چکے ہیں جو جانور ہے وہ انہیں بری طرح سے نوچ چکے ہیں کچھ لوگ موجود تو ہم نے کہا یہاں پہ کھڑے ہو کے جاتا سمیل آ رہی تھی گاڑی کے پاس گئے نیک دن سے تو ادھر سے بلی بھی ایک بار بار آ رہی جاری تھی اس کے پنجوں کے نشان تھے اور انہوں نے دروازہ نہیں کبھی کھل ہوتا تھا نام نہیں تو بس آنٹی کہہ دیتے تھے ہم تو پچیس سالوں سے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جسے ہم کوٹھی میں ہے نہیں آنکل آنٹی دونوں رہتے تھے پر یہ سنا تھا بھی ڈائی وارس ہو ان کا یہ نہیں پتا تھا ہم ان کے بارے میں اور کچھ نہیں پتا شرما بس وہی بہار لکھا ہوا تھا ہم نے تو میں خلال میں آٹھ دس دن پہلے جب بجار گئے تھے تو بھی نہیں دیکھا تھا اس کو اس کے بعد شرکاری ریٹائرڈ ہیں کوئی ان میں سے کچھ یہ نہیں پتا یہ بات نہیں کرتی کس سے کس کا آتا تھا ان کی شاید ہزبن کی کچھ ریلیشن میں تھی وہ ہاں جی تو دوبارہ کو بھی فون نہیں آیا ان کا دو ڈائی مہینے پہلے فون آیا بس یہ پوچھ لیتے تھے بھی ٹھیک تھا کہ راجی خوشی ہے وہ کیونکہ وہ بھی آتے تھے تو ان کو بھی اٹرنی کرتے تھے یہ جیسے کہ لو کی بس وہ پانی پونی اپنا ہی لے کے آتے تھے ساتھ میں بس انہوں نے میرا فون نمبر لے رکھا تھا بھی کبھی کچھ ہو تو پوچھ لیتے تھے وہ فون نمبر میں میں نے سب کو دیا ہے وہ فون نمبر کو اٹھانے رہا بزی بزی جا رہا ہے ملے پچی سالوں سے آپ اکیلے دیکھ رہے تھے ان کو یہ تھی رہتے ہیں نہیں پہلے انکل بھی تھے انکل کی دس بارہ سال پہلے ڈاث ہو گئی ہاں تو اس کے بعد سے اکیلے تھے آپ کا نام سوشما جو یہ آپ میں دیکھا جو آس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ بشلے کافی سالوں سے جو وہ ہیں اسی طریقے سے ان مہیلہ کو جو ہے اکیلے دیکھ رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے آج ہم نے آپ کو لائف تصویر میں دکھایا کہ اس طریقے سے کرنال کے سیکٹر چودہ کے ہاؤس نمبر سکسٹی نائن میں جو ہے یہ مہیلہ کافی سالوں سے اکیلی رہ رہی تھی جیسا کہ آس پڑا اس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈائی وورج تھی اور اس کے بعد جو ہے حالا کہ امبالہ سے ان کے کسی رشتیدار کا جو ہے فون ضرور آیا کرتا تھا یہ جاننے کے لیے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں لیکن جیسا کہ لوگوں نے بتایا کہ شف کی حالت کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ پانچ چھے سے زیادہ دن جو ہے ہو چکے ہیں ان مہیلہ کی مٹی ہوئے اس کے باوجود میں ایک لڑکا تھا اور وہ بھی جو ہے پہنچ نہیں پایا تھا اپنی فیاملی کے پاس اور وہی کہی نا کہ کنال میں آج اس سمیم آپ کو لائف تصویروں میں دکھا رہے ہیں مہیلہ کے شف کی حالت کے تصویریں ہم لوگ آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں لیکن بری طریقے سے جو جانور ہیں انہوں نے شف کو جو ہے کھا رکھا ہے جیسا کہ پڑوس کی جو مہیلہ سے ہم نے باتشیت کی انہوں نے باتایا کہ بلی کے پنجوں کے نشان یہاں پر تھے بلی کو آتے جاتے انہوں نے دیکھا کافی بری سمیل جو ہے یہاں پر گھر سے آ رہی تھی ہم آپ کو اگر دکھانا بھی چاہیں گے دیوار جو ہے وہ پوری طریقے سے یہاں پر بلی کے پنجوں کے نشان ہے تو ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے بلی گئی ہو جیسا کہ پڑوس کے لوگوں نے کہا کہ آمومن ان کے گھر کا جو دروازہ ہے وہ نہیں کھلا ہوتا تھا لیکن جو بلیوں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے بلی بھی یہاں سے آ جا رہی ہے سمیل کافی بری آ رہی ہے تو اس کے بعد جو ہے پولیس کو اس بارے میں جانکاری دی گئی اب اس سمیے حالان کی پولیس کی ٹیم موقع پر موجود ہے فیصل کی ٹیم موقع پر موجود ہے جو بھی ضروری کاروائی ہے وہ ان کے دوارے جو ہے کی جا رہی ہے اور جیسا کہ ہمیں یہاں پر موجود لوگوں نے بتایا کہ حالانکہ پریجنوں کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اور مہیلا کی مرتیو کا کارن کیا کچھ رہا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن نمان یہی لگایا جا رہا ہے کیونکہ ان کی عمر کافی زیادہ تھی تو ہو سکتا ہے کہ عمر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے جو ہے ان کی موت ہو گئی ہو حالانکہ ایفیسل کی ٹیم جو ہے وہ موقع پر یہاں پر پہنچے ہوئی ہیں لائف تصویریں آپ لوگ کرنال کے سیکٹر چودہ سے دیکھ رہے ہیں شریپ پرم ہنس آدھانت و مندر جو کی سیکٹر چودہ میں جتے تھے اس کے اوپوزٹ کی یہ لائف تصویریں ہے سیکٹر چودہ کے شائنز کے باہر جی آپ دیکھ سکتے ہیں لائف تصویریں پولس جو ہے اپنی طرف سے جو ہے یہاں پر جانکاری جوٹاتے ہوئے نظر آ رہی ہے آسپڑوس کے لوگوں سے حالانکہ آسپڑوس کے لوگوں کا یہی